مضبوط عورت کی دس خوبیاں جسے اکثر مرد سنبھال نہیں سکتے ایک عورت جو نرم و نازک نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے یا کمزور ہے کبھی کبھار ہم اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ نرم و نازک اور کمزور نظر آنے والی لڑکیوں کی خواہش اور دل سے یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ بڑی ہو کر مضبوط بنے اور چاہتی ہیں کہ وہ ایسی بنے کہ جیسا کہ ان کے مرد ان سے امید اور توقع رکھتے ہیں لہٰذا اگر ایسا ہو جاتا ہے جب آپ خواتین آگے بڑھ جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو کچھ مرد ایسی خواتین سے ڈرتے ہیں یا یوں کہلے کہ خوفزدہ رہتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان خواتین سے کیسے نمٹا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی خواتین جو مضبوط ہیں وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کا آدمی آج کی سوسائٹی میں ان کی رفتار سے چلے اور رکے نہیں آج کے اس دور میں خواتین زیادہ سے زیادہ آزاد ہوتی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قیادت کی ذمہ داریاں اور اکتیارات ہر شعبے میں سنبھالنے لگی ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے لگی ہیں تو یہاں آپ کو مضبوط عورت کی دس نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جنہیں مرد یا تو برداشت نہیں کر سکتے یا سنبھال نہیں سکتے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شخص دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو تباہ دیں اگر آپ اسہ کلیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جب وقت ہے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی فیلی خوبی آزاد خیال عورت اگر مردوں کے مطابق دیکھا جائے تو عورت کا مضبوط اور سکت کے دار مردوں کو کسی لیاز پسند نہیں خاص کر عورت کے نیچے رہنا جو خواتین مضبوط ہیں اور شادی شدہ ہیں وہ کسی طور اپنے شوہر پر انحصار نہیں کرتی ان کا مقصد بڑھتے رہنا اور اپنا کیریئر آگے پڑھانا ہوتا ہے لیکن جب یہی خواتین آگے بڑھ جاتی ہیں اور پوزیشن لے جاتی ہیں تو وہ خواتین پر مرد کی نظر میں زیادہ قابل تاری بھی ہو جاتی ہیں اسی طرح اپنا مقام بنا لینا عزت حاصل کر لینا اور وقت اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا اور بہت زیادہ خودمقتار یہ یوں کے لے کے آزاد خیال ہو جانا بھی مردوں کے خیال میں اچھی چیز نہیں ہے لہٰذا آپ خواتین کو مضبوط ہونے کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کو ایک خاص رشتہ دھرکار ہے یعنی کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پھر تاکہ آپ کی کامیابی سے مرد خوش ہو ناراض نہیں اور تعلقات بہتر اور دیر پہوں دوسری خوبی خود پر کنٹرول لکھنے والی عورت اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ خواتین مرد کے مقابلے میں نازبہ لباس پہنتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایسی خواتین سے مرد نفرت کرتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ خود پر کنٹرول لکھیں نازبہ لباس سے عورت مرد کی نظر میں حکیر ہو جاتی ہے مرد کے عورت سے دور ہونے کی یہ بڑی وجہ مانی جاتی ہے اسی طرح مرد ان خواتین کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو مشورہ دینے میں دیر نہ لگائیں دوکہ نہ دیں اور آسانی سے ہاتھ نہ آئیں تو ایسی عورت مرد کی نظر میں ایک مکمل عورت ہے خود پر کابو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہر انسان کے پاس فطرت کا سامان موجود ہے لیکن شادی سے پہلے عورت کا مہارت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک خوشکہوار زندگی گزار سکے تیسری خوبی قابلِ بروسہ عورت ایسی خواتین جو قابلِ بروسہ اور ایمانداروں عورت کی نظر میں قابلِ قدر ہوتی ہیں ایسی خواتین جو جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ایسی خواتین کو اچھے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وعدہ کیا ہے اور اسے نبانا کیسے ہے چوتھی خوبی انتہائی سرشار عورت جو خواتین مضبوط اور سک کردار ہوتی ہیں تو ان میں جو بات اصل میں دیکھنے لائق ہوتی ہیں وہ ہے کہ وہ عہد کو کیسے پورا کرتی ہیں خود مردوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مضبوط خواتین انتہائی سرشار ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ان کی شادی ہوگی تو وہ اپنا وقت اور توجہ لینے کی جگہ دینا پسند کریں گی ہمیشہ اچھا اور صحیح ہونے کا طریقہ تلاش کریں گی وجہ کہ ایسی خواتین مصروف ہوتی ہیں اس لئے انہیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے پانچی کو بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے والی عورت جو خواتین مضبوط ہوتی ہیں وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ اس ظالم دنیا میں رہنے کے لئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ رکھتی نہیں ہے اپنی کامیابیوں پر خوش نہیں ہوتی بلکہ وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں ان سے ان کے پوٹینشل اور کوالٹی کو پڑھکا جا سکتا ہے یہی وہ بڑی وجہ ہے کہ ایسی خواتین مردوں کے لئے زیادہ کشش کا باعث ہوتی ہیں لیکن اس کی بھی ایک لیمیٹ ہے اگر عورت اس سے تجاوز کرے تو پھر مرد تھوڑا دور ہو جاتے ہیں چٹی کو بھی آجز عورت ایک مضبوط عورت میں اچھکشاہت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ وہ جلد کسی کے بات سے متفق بھی نہیں ہوتی اس لئے اس بات کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں کہ وہ مردوں پر اعتراض کریں اس لئے ضروری ہے کہ وہ آجز اور اقتلحفات کو قبول کرے اور اپنے مرد کا اعترام کرے خاص کر اپنے شور کو سمجھنے کی کوشش کرے اور صورتیار کو سمجھے ساتھوی خوبی تعریف کے قابل عورت یاد رہے ایک آجز عورت ہی ہوتی ہے جو قابل تعریف ہو کیونکہ عورت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایسی ہو کہ لوگ ان کی عزت کریں تو عورت کی شخصیت میں چار چاند لگ جاتے ہیں جو عورتیں قابل تعریف ہوتی ہیں وہ عورت کے لئے ترگیب کا باعث ہوتی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہاتھوی خوبی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی عورت مضبوط عورتیں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی وہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کی بھرپور سالہت رکھتی ہیں ایسی عورتیں ہی عالی عوضوں پر پہنچتی ہیں ایسی قواتین کا اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا اور ان سے تنازہ ہو جانا عورت کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا نوی خوبی ذمہ دار عورت مضبوط عورتیں جو کرتی ہیں وہ اس کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں یہ نتیجے کی طرح ہے جو آتا ہے اس لئے اگر کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اسے ٹھک کرنے کی بھرپور سالہت رکھتی ہیں دسوی خوبی پور اعتماد عورت مضبوط عورتیں کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتی بلکہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں وجہ ان کا اعتماد ہوتا ہے رکاوٹے کیسی کیوں نہ ہو وہ اپنی جگہ ڈٹی ہوئی رہتی ہیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پڑھائیں میرے بانے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چنلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی